السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکر ٹیک اند ویڈر سب گائز آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو گاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ریل بار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوائن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اکورنگ ٹو دا سیچویشن ہمیں اپنا والیم بڑھاتا ہوا دکھائی دیتی ہیں اور ہم آپ سے ان کوائن کو فوراں شیئر کرتے ہیں اور وہ موقع جس سے ہم پیسیو انکم گین کرنے کو یوٹلائز کر سکیں وہ ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینے کی کوشش کرتے ہیں سو گائز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسا رومر جو کل رات سے لکھے اب تک سرٹن کچھ کوائن ہولڈرز کو ڈرا کر رکھ دیا ہے اس بات نے اس پہ میں کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ گالا کوائن کو لے کر جو نیوز مارکٹ میں آ چکی ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مجھتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل رات سے لکھے اب تک بی ٹی سی کی پرائز میں فائیونڈر ڈالر کا اضافہ تو ہوا ہے ایتھری ہم نے بھی تھوڑی بہت ریکووری کی ہے لیکن بی ٹی سی ڈومیننس ایکسٹرا ویک ہونے کی وجہ سے جسٹ ہاف پوائنٹ آدھا پوائنٹ گرا ہے بی ٹی سی ڈومیننس کا اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرڈ کوائن کی پوزیشن پہلے سے بہت بہتر رہی اور ان لازٹ ٹیلو اور میں جو ہوا ہے اس پہ تو ہم ڈسکس کریں گے ہی اور ساتھ ساتھ جو میں نے میڈ ڈائن پہ ہی آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی پولیگون میٹک کو لے کر یہاں پر پولیگون میٹک نے دوستو ایک حلہ برپا کر دیا ہے مارکٹ میں تو اس پہ بھی بات ہوگی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کال رات سے لکھے اب تک بی ٹی سی کے پرائز میں فائیونڈر ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور ایتھری ایم نے بھی اپنے پرائز میں فورٹی ڈالر اپنی جو ریسنس ہے اس میں یہاں پر ریکووری کی ہے ایک اچھا سائن ہے مارکٹ کے لیے اور کموڈیٹیز بھی دوستو آفٹر دا فیڈ میٹنگ جو ڈانگ کر گئی تھی آج کموڈیٹیز میں تقریباً پچیس سے تیس پرسنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے یعنی کہ گولڈ بھی یہاں پر اچھا خاصا پم کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں بی این بی کی گائز سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کی سپورٹ انڈزسنس کیا تھی رات کی مارکٹ کی تین سو تائیس سے تین سو چالیس ڈالر اور کلوزسٹ ون میں نے آپ کو بتایا تھا تین سو پچیس ڈالر اس کی مارکٹ نے رات کو جو ٹریٹ دی ہے وہاں تین سو تائیس سے تین سو سنتالیس یعنی کہ ہمارا پورے ہی ٹارگٹ ہٹ ہو گیا سترہ ڈالر جو ہماری ورث تھی ٹریڈنگ کی وہ تیرہ ہوتی نو ہوتی چھے ہوتی ایون کے دو ہوتی اس نے پورے کو فلیٹ کر دیا اور ہائی لگا دیا ہے تین سو سنتالیس کا تھری فورٹی سیون کا اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر رپیٹ کر دوں کیونکہ ہر ویڈیو میں نئے میمبر جو ہیں وہ ہمارے چینل پہ الحمدلہ آتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا سو گائز بی این بی میں یہ پمپ صرف لانچ پول کی وجہ سے ہے پلیز یاد رکھے گا لانچ کس دن ہے ایچ ایف ٹی کی ساتھ تاریخ کو ساتھ کونسی نئویمبر کو اور جیسے یہ لانچ پول کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد بی این بی کے پرائز کے گرنے کے پورے پورے چانسز ہوں گے تو کیا ہوگا یہاں پر میں آپ کو دوستو ہر چیز کے برے میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں سو آئی خوب کہ آپ یہ چیزیں دیکھ کر چلیں گے تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہمارے پاس تین سے چار دن ہے ہم بی این بی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اب اگلی مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ این ازسنس ہوگی دوستو تھری تھرٹی ٹو تین سو بتیس سے تین سو انچاس ٹھیک ہے اور کلوزسٹ ون ہوگی تین سو پین تیس اس کو ذہن میں رکھے گا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دوستو ایک سار پی کی سیم صورتحال ہے دوچ کوئن نے ہمیں ایک سرٹن اماؤٹ میں ٹریڈ دی آج اور اس میں ہم نقصان میں نہیں تھے ٹھیک ہے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں تو ابھی بھی ہم دوچ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں قریب پوائنٹ الیون نائنٹی پوائنٹ الیون نائنٹی سے لے کر پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ فیفٹی کے درمیان یہ ہمیں ٹریڈ دے سکتا ہے کارڈینو میں دو سنٹ کا یہاں پر اضافہ ہوا ہے اب آپ کیا کریں گے دوستو کارڈینو کو ایک بارہ گھنٹے کی ٹریڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو فورٹی تھری سنٹ تک کا ہائی دے سکتا ہے فورٹی وان سے فورٹی تھری یہ کوئک پومپ اینڈ ڈمپ ہوگا کئی دوست ہیں وہ یہاں پر بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ سر ہم نکل نہیں سکے ہمارا دیان نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا تو دوستو ایسے ارننگ نہیں ہوتی آپ کبھی بھی ایسے مارکٹ سے ارنن نہیں کر سکتے کہ ہمارا دیان نہیں تھا اور ٹوائر وار کے پھر آپ ٹریڈ نہ کریں آپ پانچ چھ سو سال کی ٹریڈ لگائیں جب چار پانچ سو سال بعد آپ کی آنک کھلے گی آپ پھر جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں دوستو کرپٹو میں ارنن کرنے کے لیے بارہ گھنٹے کی ٹریڈ کے لیے ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے اور بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ہم بعض اوقات لیمٹ لگا کر سیل کرتے ہیں لیمٹ بھی ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے تو جو کام مینول ہو سکتا ہے مینول کا الٹرنیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے تو آپ اس چیز پر ذرا زور دیں اب ہمارے پاس دوستو جلدی سے ہم بڑھتے ہیں تاکہ ویڈیو مزید لمبی نہ ہو سکے سولانا کے مرپس بائنگ موجود تھی تھرٹی ٹو پائنٹ فٹی کی سولانا نے ہائی دیا ہے تھرٹی ٹو پائنٹ نائٹی فائیو کا سو ہمارا یہاں پر پنتالیس سنٹ کا جو لوس تھا وہ پہلے کا وہ بھی ریکوور ہوا اور پروفٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی اب سولانا کو ہم یوٹلائز کریں گے آج کی مارکٹ میں کسی بھی صورت آپ نے اسے لیو نہیں کرنا کرنٹ پرائس پہ بھی بائنگ کر سکتے ہیں ابھی ٹھیک ہے اور بتیس اشاریہ بیس پہ بھی بائنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو ترجیل دوں گا کہ آپ کرنٹ پرائس پہ بائنگ کر لیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں دوستو پولیگون میٹک کی رات کو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی نیوز کے اس کا انسٹاگرام کے ساتھ جو کہ ہے کلیبریشن ہونے جا رہا ہے ابھی صرف اس کی باتیں چلی تھیں میں نے فوراں اپنی اوڈینس سے یہ نیوز شیئر کی تاکہ اس کی کمائی کا موقعہ سے نہ جائے تو کیا ہوا اس نے نائنٹی فور سینٹ سے آپ کو دوستو ٹریڈ دی گیا ایک سو سولہ سینٹ کی ٹھیک ہے تو مطلب یہ کیا ہوا کہ سوری ایک سو سولہ نہیں ایک ڈالر ون پوائٹ سکسٹین کا اس نے ہائی لگایا اور اس نے ہمیں ٹریڈ دی اکیس سینٹ کی ٹھیک ہے اکیس سینٹ کی ٹریڈ کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ایک ڈالر کے ساتھ آپ نے ایکیس سینٹ ارن کر لیے یہ بہت بڑی پروفٹ ہے اگر آپ گور کریں تو آپ کو میں نے میڈ نائٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اسے لونگ ٹرم کے لیے بھی اپنے پاس رکھئے گا سو ابھی یہ اپنا بہت بڑا پمپ لگا چکا ہے ابھی بھی چانسز اس کے اندر مجود ہیں اور کئی دوست جو اس میں سٹک کر جائیں گے دیفنیٹلی وہ اسے لونگ ٹرم کے لیے رکھیں اور ایسی جتنی بھی حبریں دوستو آتی رہیں کہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اب بڑھتے ہیں پولکا ڈوڈ پہ پولکا ڈوڈ نے بھی دوستو ہمیں رات سے لے کے اب تک تیس سینٹ کی ٹریڈ دی گیا ڈوڈ کو پھر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سکس پوائنٹ تھرٹی فائیو سے سکس پوائنٹ تھرٹی فائیو اب بڑھتے ہیں دوستو ایویکس کی طرف ایویکس کی ہمیں ایک بائنگ لے کر فس گئی تھے تقریبا پرسوں کی بات ہے سیونٹین پوائنٹ نائنٹین پر سترہ اشارہ نوے پر آج ایویکس نے ہمیں ایک اشارہ بیس ڈالر کی ٹریڈ دی گیا سو ہماری یہاں پر ایک ٹریڈ کلوز ہو گئی اب ایویکس آج کا لو لگا سکتا ہے دوستو تقریبا اٹھارہ اشارہ پنتالس کا اس کی ایک بائنگ رکھیں گے ہمارے پاس اور بات کرتے ہیں اب یونی سویپ کی گائز ہم نے یونی سویپ بائی کرنا تھا سکس پوائنٹ ایٹی فائی پہ یونی سویپ نے لو لگایا چھ اشارہ اسی کا اور ہائی ابھی آپ یونی سویپ کا دیکھ رہے ہیں سات اشارہ پینتیس سیونٹ پوائیٹ تھری فائی پچپنٹ سینٹ کی ٹریڈ دی گیا یونی سویپ نے یونی سویپ آج لو لگا سکتا ہے بڑی حد سات اشارہ اٹھائیس کا بچیس کا اس کے بعد آپ اسے پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں اور کیونکہ آلٹ کوائن اپنی پوزیشن یہاں پہ برقرار کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اسے اگنور نہیں کر سکتے ایل ٹی سی فیلال ڈاؤن نہیں کیا یہاں سے یہ اس کے پمپ رہنے کے بڑے زیادہ چانسز ہیں تو اسے اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن ہم ستر ڈالر تک آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو آٹم کی آٹم ہم نے بائک کرنا تھا گائز تیرہ اشاریہ دس پہ یہ تیرہ اشاریہ دس پہ نہیں گیا یہ دو کوئن تھے جو ڈاؤن نہیں کر سکے ادروائز یہ پمپ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے دوستو کے پاس چین لنگ موجود تھا لانگ ٹرم کے لیے تمام لانگ ٹرم کے لیے جو ہولڈر سے ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ چین لنگ نو ڈالر تک کا ہائی لگا سکتا ہے لیکن ایٹی پرسنٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ ایٹ پوائنٹ تھرٹی پہ ایکزٹ کرنے تو زیادہ بہتر ہے پھر ہم ڈاؤن پہ بائک کر لیں گے ایتیریم کلاسک کی ہمارے پاس بائنگ تھی پچیس اشاریہ پچیس کی اور ایک چوبیس اشاریہ نوے کی ایتیریم کلاسک نے دوستو یہاں پہ ہائی لگایا ہے پچیس اشاریہ پچاس کا دونوں ایتیریم کلاسک ہولڈر آج یہاں سے ایکزٹ کر گئے تو دوستو جس طرح ایتیریم ابھی پمپ کر رہا ہے ایٹی سی یہاں سے پمپ پکڑ سکتا ہے پچیس اشاریہ تیرہ سے بھی پچیس اشاریہ دس سے بھی تو ایٹی سی کا آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا آج کے دن بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دوستو تیز فاس فارور لیتے ہیں ایکس ایم آر میں ہم نے دو ڈالر کا اضافہ دیکھا ہے مارکٹ کی صورتیال دیکھتے ہم نے نیئر چار دن پہلے بائنگ کیا تھا لونگ ٹرم کے لیے آپ کو یاد ہوگا نیئر نے ہمیں ٹریڈ دی دی ہے 3.22 تک کی یعنی کہ بائیس سینٹ کی آپ چاہیں تو آپ اس سے ایکزٹ کر سکتے ہیں لہذا اس میں رسک نہ لے بی سی ایچ کی بھی دوستو یہاں پر ہماری بائنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب بی سی ایچ کھوم دوبارہ اگلی مارکٹ کے لیے اس نے ہمیں ٹریڈ دی دی گیا 3 ڈالر کی بی سی ایچ اب دوبارہ یوٹلائز ہوگا دوستو 118 ڈالر پہ یہ 118 کا لو لگائے یہ ہماری فرسٹ بائنگ ہوگی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کیونٹی جتنا پمپ کرنا تھا کر گیا اس کے بعد یہ پمپ کرنے کا نام لیے فل ڈاؤنگ کر رہا ہے 5.30 پہ یہ آ نہیں سکا تو لہذا ہم مارکٹ کو دیکھتے ہوگے ہم فل کو یوٹلائز کریں گے 5.75 آئی سی پی ہم نے ابھی بائن نہیں کیا دوستو اور یہاں پر اے پی ای کی بات کریں گے 4.15 کی ہماری بائنگ تھی اے پی ای کے اندر 4.60 پہ ہم کرے ہیں ابھی ہمارے یہاں پر کئی دوست موجود ہیں جنہوں نے اسے 6 ڈالر پہ بائنگ کر رکھا ہے وہ پچھلی مارکٹ میں نکلنے کا موقع گواب ہے کیونکہ کئی دوست تھے اے پی ای نے ہائی لگایا تو وہ سو رہے تھے ٹھیک ہے اب مجھے امید ہے کہ اب جب یہ 6 ڈالر کا ہائی لگائے گا تو یہ موقع وہ ہاں سے جانے نہیں دیں گے اگر آپ ہیں بگنر آپ نے ابھی اے پی ای کو یوٹلائز نہیں کیا تو آپ دوستو 4.50 پہ اے پی کو بائنگ کر کے 4.94 95 یا 5 ڈالر پہ ایکزٹ کر سکتے ہیں اے پی آپ کو 5 ڈالر تک کا ہائی دے سکتا ہے اس مارکٹ میں ڈبل اے پی دوستو سپر پلی بیہیو کر رہا ہے میں نے ابھی نومبر کی ٹوپ کریٹو میں سے یوز کیا ہے کل کی ویڈیو میں اس وقت اس کے پرائز آپ نے دیکھے یہ 84 ڈالر میں تھے اب یہاں پر جو میں نے 10 کوئن آپ سے شیئر کیے تھے ان میں سے 9 کوئن جو آپ کو نومبر میں ٹریٹ دیں گے وہ سارے ٹریٹ دے گئے ہیں سارے ہی اس لئے میں پیشلی ویڈیو کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ جو ایسی سیپرٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سو ڈبل اے بی دوستو آپ کو کل سے لے کے اب تک 11 ڈالر کی بڑی ٹریٹ دے گیا ہے 11 ڈالر کی ہائی اس کا ان دنوں پچھلے دنوں جب مارکٹ 21-22 ہزار پہ تھی یہ ہمیں 120 تک کی ٹریٹ دے رہا تھا تو ہیر ابھی اب آپ 120 کے خواب نہ سجائیں جب بائنگ کرنے کا ٹائم تھا وہ اس کے اس کے اوپر میں نے فوراں آپ سے ویڈیو شیئر کر دی تھی سو گائز اس کے بعد اے او کے بی جو ہے وہ کل سے 20 ڈالر پہ کھڑا ہے ابھی یہ کس موڈ میں ہی آپ پر آیا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے اوپر شورٹ ٹریٹ کی جا سکتی ہے 19.90 سے ابھی اس میں ٹریٹ نہیں بنتی اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں دوستو کیسی ایس کی 9.85 پہ ہم نے کل بائنگ کی تھی اس کے بعد یہ ایبننگ میں بھی ٹریٹ نہیں دے رہا تھا اور آج ہمیں یہ ٹوٹل ٹریٹ دے رہا ہے 35 سنٹ کی آپ اس میں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں کیسی ایس کا ایک ہائی دوستو 10.60 کا بھی ہے ٹھیک ہے وہ انہی دنوں کا ہے تو یہ 10.60 کا آپ کو ہائی بھی یہاں پر دکھلا سکتا ہے دوبارہ کے لیے ہم اسے یوٹلائز کریں گے 10 ڈالر پہ 10 ڈالر سے پہلے ہم اسے یوٹلائز نہیں کر سکتے زی کیش کی ہمارے پاس بائنگ وجود تھی دوستو 50.49 کی یاد ہونا چاہیے اور ایک 49.50 کی دونوں بائنگ کو یہاں پہ دو دو ڈالر کی ٹریڈ ہو رہی ہے زی کیش کے اندر آج کی مارکٹ میں ہم زی کیش کو 52 پہ بائنگ پہ بائنگ کر سکتے ہیں 52 پہ اور 53.47 پچاس تک یہ ہمیں ایگزٹ دے دے گا اور ہمیں سٹی نہیں کرنا کافی عرصے سے جن کے اندر پمپ نہیں آ رہا ان میں سے ایک کوئن دوستو ایکس ای سی ہے آئی خوب کے نومبر کی جو میں نے کل آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی اس میں سے ایک کوئن یہ بھی ہے اور یہ آپ کو اچھا پروفٹ دینے کے لیے تیار ہے دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ جی آٹی مسلسل پمپ کر رہا ہے مسلسل اور انتہائی کم ویلیو کا کوئن ہے تو آپ اسے 09.10 پہ بائنگ کر کے 09.90 سے ایگزٹ کر سکتے ہیں نیو کی ہمارے پاس بائنگ وجود تھی دوستو 8.40 8.50 کی نیو میں 23 سنٹ کی ڈریٹ دے رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ہولڈ کر سکتے ہیں یہ 9 ڈالر تک کنفرم جائے گا جس تیزی سے ان کے والیوم ابھی بھڑ رہے ہیں سو گائز ابھی بی ٹی سی اور یہاں پر ایتھیریم کی کیا صورتی آل ہو سکتی ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے اور فیوچر کی ڈسکشن لازم رہے گی آج کے لیے یہاں پہ بیٹ دوستو دوبارہ سے پمپ کرنا شروع ہو گیا اگر آپ چاہیں بیٹ کو 33 پر بائے کر کے 35 پہ ایگزٹ کر لی جائے گا کیونکہ اس کا والیوم سٹل انکریز ہو رہا ہے اور اب دیکھ رہے ہیں دوستو زل نے تھوڑی سی شرم کر لی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد تو زل کا والیوم بڑھ کے ڈیریکٹ یہ 97 کے رینک سے 89 پہ آ گیا ہے 0-3-18 پہ ہے زل اس وقت تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 0-5 پہ تو ہے جانے سے 0-3-85-75 کا ہائی لگا سکتا ہے تو آپ ایک شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں زل میں یعنی کہ 0-3-18 پہ بھی لے لیتے ہیں 0-3-50 پہ آپ کا پروفٹ اچھا خاصا ہو جائے گا سوڈالر کے ساتھ آپ ایکزٹ مار دیجئے گا یہ وہ کوئن ہے دوستو جن کے اوپر ہماری بہت زیادہ پریکٹس اور ورکنگ ہے صرف آپ دوستو کے لیے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں سی بی ایکس ہمارے پاس تھا 5.10 کا ٹھیک ہے اب سی بی ایکس 5.30 پہ آ چکا ہے ہم اسے کسی بھی وقت ایکزٹ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو آج کی اہم نیوز کی طرف یعنی کہ گالا کوئن کو لے کر جو خیق کی حبریں مارکٹ میں آ چکی ہیں سو گائز تقریباً دو گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ مارکٹ میں یہ رومر ایک منٹ میں پھیل چکا تھا کہ جی کہ گالا کوئن جو ہے وہ حیک ہو چکا ہے اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے کچھ ہی دیر پہلے یہ ٹویٹ مارکٹ میں آیا ہے اور اس کی خبر بھی شائع کر دی گئی ہے کوئن ٹیلی گراف پر کہ everything is fine گالا گیمز کال فور کام آفٹر فیئر آف ملٹی بلین ڈالر ہیک یعنی کہ وہ جتنی بھی خبریں تھیں وہ اس وقت اس کو سیٹل کر دیا گیا ہے گالا گیمز سیٹ دا انیوجل ایکٹیویٹی آف ایٹس پی گالا ٹوکن واس ایکچولی پارٹ so یہ جتنا بھی ایسا ہوتا ہے دوستو اچھی بات ہے کہ آپ ان خبروں کا جو ہے ازالہ چاہتے ہیں کہ پتا چلے بھی ریالیٹی کیا ہے تو یہاں پہ دوستو ٹیمپراری کریش آیا تھا پچیس پرسنٹ تک کا گالا میں ٹیمپراری جو کریش آیا تھا وہ یہاں پہ ریکوری ہو رہی ہے اچھا اب اس ریکوری کی وجہ سے کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو ایڈوانٹیج بتا دیتا ہوں گالا گینرز میں آ گیا کس کی بائناس کی گینرز میں اب مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں کی بھی اسی لیے ہی جاتی ہیں کہ کوئن کی ہائٹ کریئٹ کی جائے اور آپ بھی گور کیجئے گا this is the reality so یہاں پر آپ کے سامنے اس کی جو ایک مطلب سمجھ لیں کہ چند منٹوں کے اندر جو اس کی دور تشاہ ہوئی ڈرامیٹی کری وہ پچیس ایشاریہ چھ پرسنٹ تک پہنچ چکی تھی اب اس کی گینرز کی لسٹ میں رہنے کا یہ فائدہ ہو رہا ہے دوستو گالا کو کہ آپ اس کے اندر پچاس ستر یا اسی ڈالر کی ٹریٹ لے کر یا تھری سٹیپ آف بائنگ کو تو خیر میں کبھی اگنور نہیں کروں گا لے کر آپ گالا میں ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ اب گالا کے بکاوالیم جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا صرف اسی کی وجہ سے جو جس کے پورٹفولیو میں گالا نہیں بھی تھا اب وہ بھی گالا کو جا کر دیکھ رہے کبھی یہ بڑھ کیوں رہے تو اس کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے دوستو کہ جو بگ آیا تھا یا خیق جو بھی تھا اسے فیلال اس کے آنر کی طرف سے کلیر کر دیا گیا ہے now گالا is safe فیلال یہاں پر رسک لیول تو رہتا ہی ہے تو مارکٹ سے keep in touch رہیے گا اگلی حبر کے لیے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور تیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف so guys کل رات سے لے کے اب تک بی ٹی سی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے open ہو چکی ہے تقریباً 600 ڈالر تک کی recovery ہوئی گیا لیکن یہ اپنی stronger zone یعنی کہ 20,690 پہ ایک بار گیا لیکن اپنی resistance پوری نہیں کر پایا so کیا ہوا جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں تھیں وہ بہت اہم تھی کہ اس کی resistance وائز آپ اس میں entry لیتے ہیں اب ہوتا کیا آپ اس کی resistance کو نہ دیکھتے time کو نال نوٹ کرتے جو میں نے آپ کو time بتایا ہوتا ہے تو آپ entry لے لیتے تو اس کے بعد آپ بھس جاتے so اب ہم کیا کریں گے بی ٹی سی کی پھر سے ہم آج کی اگلی مومنٹ دیکھیں گے یہاں پر دوستو اس کی ایک bullish engelfing candle بن رہی ہے foot کے اندر hammerhead نے اس کو pump کیا bullish engelfing candle کے بعد اب وہ candle بعد میں کیا بن گئی ہے bullish maro guzoo یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ market کے آج pump ہونے کے کافی زیادہ چانس ہیں اس کی back کے اوپر ایک اپنے ہی گل کھلا رہی ہوتی ہے بلکل اب اس کی four hour کی candle chart بھی جو ہیں supporting ہے all day candle chart کو so یہاں پر match ہو رہا ہے دونوں میں فرق نہیں ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے front کا pump back پہ جا کے دیکھو تو چار hour کی candle میں بتا رہی ہوتی ہے ادھر کچھ اور ہونے والا ہے so there is something matching یہاں پر match ہو رہا ہے ہم اپنی stronger zone سے صرف 8090 ڈالر دور ہیں 20,690 اچھا اب یہاں پر جا کے market کھڑی ہو جاتی ہے صرف 90 منٹ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 21k کو cross کرے گی 21,000 21,500 تک جا سکتی ہے 900 ڈالر کا pump آ سکتا ہے آج شام کے second trading session سے ایک گھنٹہ پہلے یہاں trade start ہونے کے بعد market اپنی full strength show کر رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو crash کی crash کا جو level ہے وہ میں آپ کو midnight کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں پھر بھی آپ کو certain بتا دیتا ہوں کہ اس کی weaker zone اب کی market میں اگلے چار گھنٹوں کے لیے ہو سکتی ہے 20,149 20,149 پہ market جاتی ہے تو بری طرح altcoin بھی crash ہو جائیں گے رکیں گے نہیں crash ہو جائیں گے تو یہ level ہم نے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی اگلی candle کا 4 or کے chart میں جو ہے وہ یہاں پہ برت ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب یہ جو اگلی candle آ رہی ہے دوستو اس نے آتے ہی market میں 25 ڈالر کا اضافہ کر دیا ہے سو آپ btc کے اندر trade کر سکتے ہیں btc کو use کریں آپ کو فائدہ رہے گا اس کے اوپر انشاءاللہ جلد میری separate video بھی آپ کو provide ہوگی سو گائز اب آپ btc کا جو high level دیکھ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو level بتایا ہے سب سے زیادہ 20,690 پیس کی resistance اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کئی stop کرے گا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ہوگا 20,900 وہاں پر اس کی resistance کا wait کر لیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے 35 منٹ کا اس کے بعد یہ اتنا strong ہو کے بڑھ سکتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے سو اس میں جو trade دے سکتے ہیں coin اس میں top میں ہے ایویکس سولانا یونی سویپ اور بی سی اچ تو آپ کو trade دے ہی رہا ہے پھر بھی آپ اسے utilize کریں گے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے candle chart کی طرف سو گائز آج صبح کے session کے start ہوتے ہی ایتھریم بری طرح crash کر گیا 1502 کا اس نے low لگا دیا اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ اپنے low پر trade کرنی ہے half ایتھریم کے ساتھ تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے buy کیا تھا low پر کیونکہ 1502 پر ہی support بنی تھی جو support میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس نے تقریباً آپ کو یہاں پر 84 ڈالر کا half کر لیں تو اس نے آپ کو 41 ڈالر کی 42 ڈالر کی trade دی ہے half ایتھریم کے ساتھ اور اب یہاں پر اگلی position کیا بن رہی ہے اس کی بات کرتے ہیں اگلی position same اس کی دوستو btc کی طرح ہے یہاں پر ایک bullish معروبوضو بن رہی ہے front screen پر behind the screen پر چلتے ہیں تو 4 or کی candle chart پر اس کے دو bullish معروبوضو بنی ہیں دو ایک ساتھ لیکن اگلی یہاں پر اس کی crash کی بن رہی ہے کبھی color change کر رہی ہے کبھی وہ کرمٹ ہو رہی ہے bullish میں اب دوستو اس کے لیے جو supporting level تھا وہ بھی complete ہو گیا اور stronger zone ہے اس کی 1595 1595 پر اس کی 90 minute کی resistance اس سے 1600 سے کہیں زیادہ لے کر جا سکتی ہے 1644 پر اس کا پہلا stop ہوگا اور 1640 پر اس کی جب resistance کمپلیٹ ہو جائے گی تو دیفنیٹلی دوستو یہ 1680 1690 تک کا بھی خائی لگا سکتا ہے تو یہاں پر ایتھریم آج کیلئے بہت یوسفل رہے گا weaker zone اور crashing zone میں پھر سے share کر دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ market نیچے کہاں پر جا کے جائے گی مطلب کہاں جانے کی تیاری کر لے گی 1559 is the weaker zone and crashing zone is 1529 اس کے بعد پھر market کا recover کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن دوستو یہاں پہ chances اس level کے آنے کے صرف 35% ہیں 45% آج market کے جو اثار بن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آج کچھ data بھی مصول ہوں گے تقریبا پاکستان کے 5.30 5.5 بجے کے بعد یہ weekly data ہوتے ہیں اس کا impact market پہ آنے والا ہے اور میں آپ کو پھر سے reason بدہ دوں market کے arڈ coin کے pump کرنے کی there is great thing کہ btc dominance week ہو رہا ہے ٹھیک ہے so guys اس کے ساتھ آپ ethereum match coin کو utilize کر سکتے ہیں top pp ens کو رکھئے گا definitely ens کو دوسرے نمبر پہ icp اور تیسرے نمبر پہ bnx ابھی etc کو آپ long term کے لیے buy کر لیں تو best ہوگا اگلے ویڈیو تک اللہ آفیس موسیقی